ہیپی عید مبارک ٹو آل اف یو گائز کبھی آپ نے سوچا کہ عید الفطر کو عید الفطر اور عید الازا کو عید الازا کیوں کہتے ہیں میرے مائنڈ میں بھی یہ تھوٹ آئی تو جو جواب ملا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم ہر سال بڑے شوق سے عیدیں مناتے ہیں پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کی پیچھے لوجک کیا ہے ہم عید مناتے کیوں ہیں what is the reason behind it عید الفطر رمضان میں عبادت کی شکرانے میں منائی جاتی ہے اور بکر عید حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے کامیابی کے شکریہ میں سیلیبریٹ کی جاتی ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اس زمانے میں مدینہ میں رہنے والے لوگ سال میں دو دن خوشی کرتے تھے ایک دن مہرگان تھا اور دوسرا نئے روز تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا یہ کیا دن ہے تو لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ان کے بدلے ان سے بہتر دو دن تمہیں دیئے ایک عید العزہ اور دوسرا عید الفطر کا دن شام میں روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں اور رمضان کمپلیٹ ہونے کے بعد عید کے دن روزہ نہ رکھنا ضروری ہے اسی ریزن سے اسے عید الفطر کہتے ہیں اور عید العزہ کو عید العزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عزہ کے میننگ ہے قربانی کیونکہ اس دن مسلمان قربانی کرتے ہیں اس لیے اس کا نام عید العزہ ہو گیا ون مور فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے نماز عید دو ہجری میں ادا کی گئی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہجری میں پہلی بار نماز عید باجماعت عیدگاہ میں ادا فرمائی اور اس سے پہلے کبھی اسلام میں عید نہیں پڑی گئی می اللہ بلیس یو وید مور پیس اور ہپنیس جزاک اللہ خیرہ الحمدللہ